بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس قرادہ دے مقاصد کی اہمیت ہم پڑھیں گے امپورٹنس آف اوچیکٹیو ریزولیشن یعنی کہ اس کی اہمیت کیا ہے قرادہ دے مقاصد کی منظوری کے بعد پورے ملک میں خوشی اور اعتمنان کی لہر دور گئی کہ یار شکر ہے اب کوئی رولز اور ریگولیشن بنیں گے جس کے مطابق پاکستان کو چلایا جائے گا لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب دستور قانون بنانے کا کام لوگوں کی خواہشات اور مرضی کے مطابق ہوگا کیونکہ اس میں کہا گیا تھا کہ ہم لوگوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے اقلیوتوں کے تحفظ دیا جائے گا تو لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ اب ہمارے معاملات ہیں کافیت تک بہتر ہو جائیں گے تو یہ تین میجر ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں قرادہ دن قاسد کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس قرادہ دن کی منظوری کے بعد ملک میں دستور دستور کیا ہوتا بیٹا قانون بنانے کے کام کا آغاز کر دیا گیا لوگ جی شروعات ہوگی اس مقصد کے لیے ایک کمیٹی بنائی گی جسے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کا نام دیا گیا بیٹا یہ کوسچن آیا ہوا ہے بنیادی اصولوں کی کمیٹی اسے کیا مراد ہے قرادہ دن مقاصد کی منظوری کے بعد دستور بنانے کے لیے جو کمیٹی بنائی گی اسے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کا نام دیا جاتا ہے اسے کمیٹی گیا جاتا ہے یہ یاد رکھنا ہے یہ شروعات پیسن آیا اس لئے تو ہائلائٹ کیا ہے قرادہ دن مقاصد نے دستور بنانے کے لیے بنیادی اصولوں کی نشان دہی کر دی قرادہ دن مقاصد نے جو قانون بنانے تھے جو رولز بنانے تھے جو ریگولیشن بنانے تھے کہ قانون کیسا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا اس نے بنیادی اصولوں کی جناب جی نشان دہی کر دی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمت ہوگی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے عقلیتوں کو تحفظ دیا جائے گا پسمندہ علاقوں کو ترقی آفتہ علاقوں کے برابر کم لائے جائے گا پسمندہ علاقوں پر توجہ زیادہ دی جائے گی اور اس طرح کے جو بنیادی چیزیں تھی اور اس کی امیت کا اندازہ اس پاس سے بھی لگایا جا سکتا ہے یہ دیکھیں قرآدہ مقاصد پاکستان میں بننے والے تمام دساتیر دستور کی جمع دساتیر قوانین میں بطور ابتدائیہ میں شامل کی گئی یہ لو جی انیس سو پچاسی میں انیس سو تہتر کے آئین میں ترمیم کر کے اس سے بقائدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا لو جناب جی انیس سو پچاسی نہیں انیس سو چھپن ہے یہ چھپن کے آئین میں اور تہتر کے آئین میں اسے ترمیم ترمیم تبدیلی کر کے بقائدہ اسے اسے آغاز میں رکھ دیا گیا کہ یہ ابتدائیہ میں یعنی کہ جو بھی ہمارا دستور بنا ہے اس کے ابتدائیہ میں قرآدہ مقاصد کے پوائنٹ سے رکھے گئے ہیں تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگ سکتا ہے کہ جو بھی قوانین ہمارے قانون دستور بنے انیس سو چھپن کا آئین ہے انیس سو تہتر کا آئین بنا تو یہ سارے آئین کے ابتدائیہ میں اسے شامل کیا گیا ہے یہاں سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ تعلیات کا ہمارا ٹافک قرآدہ مقاصد کی اہمیت